اللہ نے حضرت عمر کو بڑے عجیب احساب سے نوازا تھا ان کی ایک خاص صفت تھی کہ اپنی نگرانی خود بڑے سخت طریقے سے فرماتے تھے اپنے نفس کا انتہائی کڑا احتساب کرتے تھے ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہوا حضرت عمر نے اعلان کروایا السلاح کے جامعہ آگا یہ اُس زمانے کا رواس تھا کہ جب مسلمانوں کو جمع کرنا ہوتا تھا کسی مشورے کے لئے یا کسی اعلان کے لئے تو یہ خلیفہ کی جانب سے یہ اندہ دی جاتی تھی منادی جا کے یہ اعلان کرتا تھا السلاح کے جامعہ تو لوگ اس اعلان کو سن کے مسلمان میں جمع ہوتے تھے تو حضرت عمر نے ایک موقع بھی یہ اعلان کروایا السلاح کے جامعہ لوگ مسلمان میں جمع ہوئے حضرت عمر جو خلیفہ تھے وہ تشریف لائے ممبر پر چڑے اور جا کے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب خطاب کا بیٹا عمر مکہ کی وادیوں میں اون چرائے کرتا تھا بنو مخزوم کی اپنے خالاؤں کے اون چرانا یہ میری ذمہ داری تھی اور اس کے عیرز میں مجھے مکی بر خجوریں ملتی تھی جن سے میں اپنا گزر بسر کرتا تھا یہ جملے کہے اور نمبر سے اتر آئے اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کہا لوگ حیران تھے کہ یہ کس مقصد کے لئے جمع کیا ہے عبد الرحمن بن ععب سمجھ گئے تو انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو ظلیل کرنے کے لئے مسلمانوں کو جمع کیا تھا تو حضرت عمر فرمانے لگے ہاں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر المومنین وہ خلیفہ ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ نفس کا علاق اسی طریقے سے کروں تو میں نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو بتایا کہ یہ میری تاریخ ہے تو اس طریقے سے اپنا کڑا اختصاب کرتے تھے اور صرف اپنا